اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس فائف کی اسلامیت کی بک اور اس کی آج ہم جیس باب نمبر دویم ایمانیات و عبادات علی فصہ اس کا ہم نے کر لیا ہے بی حصہ جو ہے اس کا ہم وہ کریں عبادات اور اس میں ہم نے زکاة کر لیا ہے سبق اور سبق نمبر دو جمعہ المبارک کی فضیلت اس کو ہم کریں گے سبق نمبر پچیس کے اوپر آئیں چلتے ہیں سبق نمبر دو جمعہ المبارک کی فضیلت جمعہ المبارک کی اہمیت و فضیلت جمعہ سب سے اہم اور افضل دن ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کی آزان دی جائے تو نماز کے لئے دوڑے چلے آئیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لئے آزان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لئے جلدی کرو اور خریدو فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یوم جمعہ اور نماز جمعہ کے فضائل جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ قبول فرماتا ہے صحیح بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح وضو کیا پھر وہ نماز پڑھنے آیا اور خاموشی سے جمعہ کا خطبہ سنا تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے اور مزید تین دنوں کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب الجمعہ نماز جمعہ کے احکام وعداب جمعہ کی نماز میں دو رکعت فرض ادا کیے جاتے ہیں اور نماز سے پہلے امام خطبہ دیتے ہیں نماز جمعہ باجمعات ادا کرنا ہر صحت مند اور مقیم مسلمان مرد پر فرض ہے جان پوچھ کر نماز جمعہ ادا آنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا لوگ نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شامل ہو جائیں گے صحیح مسلم جمعہ کے دن غسل کرنا ناخن کٹنا ساس اترے کپڑے پہننا سرما اور خوشبو لگانا سنت ہے نماز جمعہ کے لئے مسجد میں جلدی پہنچنے اور پہلی صف میں بیٹھنے کی بہت فضیلت ہے جمعہ کا خطبہ خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے جمعہ میں جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد نماز جمعہ ادا کرنے سے محبت اور اتفاق و اتحاد کی فضا پروان چڑھتی ہے ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے مسلمانوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں نماز جمعہ کے خطبے میں دینی تعلیمات دی جاتی ہیں نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اچھی طرح تیاری کرے تمام عدد آپ کا خیال رکھے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے اور نماز جمعہ کو کسی صورت ترک نہ کرے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے جمعہ کے دن اگلی صفحوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنے پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا جاننے کی بات ہے جمعہ کے دن صورت القحف کی تلاوت کرنے کی بہت فضیلت ہے یاد رکھیں جمعہ کے دن کسر سے درود پڑھنا چاہیے اس لیے کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے مزید جانئے نماز جمعہ صرف جمعہ کے دن نماز زہر کی جگہ ادا کی جاتی ہے اس کی ہم نے جمعہ المبارکی ریڈنگ کر لی ہم نے اب ہم اس کی مشک کریں گے اور سب سے پہلا سوال ہے اس کے اندر دوسر بیان پر ٹک کا نشان لگائیں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے فجر کے وقت زہر کے وقت اثر کے وقت یا مغرب کے وقت تو اس کا جواب ہے اثر کے وقت بے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز جمعہ کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے سورت بکرہ میں سورت الامران سورت التوبہ یا سورت الجمعہ تو اس کا جواب ہے سورت الجمع جمعہ کی نماز میں فرض رکعت کی تعداد ہے دو تین چار یا پانچ تو فرض کی تعداد ہے دو دال جمعہ کے دن تلاوت کی فضیلت ہے سورت البکرہ کی سورت الفاتحہ کی سورت القحف کی یہ سورت ال احقاف کی تو سورت القحف کی ہے حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے جمعہ کی نماز ادا کرنے سے مسلمانوں کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ایک دن کے دس دن کے ایک مہینے کے یا ایک سال کے تو دس دن کے یہ ہماری جو ہے درود پہلا سوال ہو گیا اب ہم اس کا دوسرا جو ہے وہ سوال کریں گے سوال نمبر دو ہے خالی جگہ پور کریں علیف نماز جمعہ ادا کرنا ڈیش پر فرز ہے تو ہر مسلمان مرد پر فرز ہے بے نماز جمعہ سے پہلے امام ڈیش دیتے ہیں خطبہ دیتے ہیں جی نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح اور ڈیش کا ایک اہم ذریعہ ہے تربیت کا دال نماز جمعہ کے لئے مسجد میں ڈیش صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے پہلی صف میں ہے جمعہ کے دن کسرت سے ڈیش پڑھیں تو درود شریف پڑھیں سوال نمبر تین ہے مختصر جواب لکھیں علف سوال ہے نماز جمعہ کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں ترجمہ مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لئے ازان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لئے جلدی کرو اور خریدو فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے سوال نمبر بے ہے نماز جمعہ کے دو عداب لکھیں صفحہ نمبر چھبیس کے اوپر نماز جمعہ کے احکام و عداب یہاں پر عداب لکھیں گے آپ ان میں سے کوئی بھی یاد کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ دو عب کے لئے کیے ہیں جمعہ کے دن غسل کرنا ناہن کاٹنا ساتھ سترے کپڑے پہننا سرگمہ اور خوشبو لگانا سنت ہے دوسرا ہے عداب نماز جمعہ کے لئے مسجد میں جلدی پہنچ رہے ہیں اور پہلی صفحہ میں بیٹھنے کی بہت فضیلت ہے سوال نمبر تین ہے یوم جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے نمبر چھبیس کے اوپر یہ دو حدیث ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی یاد کر سکتے ہیں میں نے یہ کی آپ کے لئے لگایا ہے اس پینشان جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ قبول فرماتا ہے سوال نمبر چار ہے جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے اس کا جواب بندہ ہے سوال نمبر چھبیس جمعہ کے دن کسرے سے درود پڑھنا چاہیے اس لئے کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے سوال نمبر چار ہے تفصیلی جواب لکھیں علیسوال جمعہ کے دن کو باقی ائیام پر کیا فضیلت حاصل ہے سوال نمبر پچیس جمعہ المبارکی اہمیت اور فضیلت یہاں سے آپ اس کا لونگ والے کا سوال ایک کا جواب شروع کریں گے جمعہ سب سے اہم اور افضل دن ہے حضر محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دینوں کا سردار قرار دیا ہے اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کی آزان دی جائے تو نماز کے لئے دوڑے چلیں آئیں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے ترجمہ مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لئے آزان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لئے جلدی کرو اور خریدو فروخت رکھ کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے نمبر بی نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد تحریر کریں صفحہ نمبر 27 صفحہ نمبر 27 نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد نمبر ایک نماز جمعہ ادا کرنے سے محبت اور اتفاق و اتحاد کی فضاء پروان چڑھتی ہے نمبر دو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے نمبر تین مسلمانوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں نمبر چار نماز جمعہ کے خطبے میں دینی تعلیمات دی جاتی ہیں اور نمبر پانچ نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے یہ اس کے فوائد ہیں اور آخر میں سرگرمیاں دی ہیں ایکٹیوٹی دی گئے ہیں جمعہ کے دن مسنون کاموں کی فیرز بنایا ہے اور اپنا جائزہ لے کہ کیا آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس آپ کے لئے ایکٹیوٹی دی گئی ہے کہ آپ جمعہ کے دن کیا کیا کام کرتے ہیں آپ نے اپنے گوھر کرنا ہے اور جمعہ کے دن سورت القاحف کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور کوشش کریں کہ جمعہ کے دن آپ سورت القاحف کو جو ہے اس کی تلاوت کیا کریں تو یہ ہمارا اس کی جو مشک ہے جمعہ تلمبارک کی پڑھائی کے ساتھ اس کی مشک بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ارداد